مہین حضرات سونٹ انٹرپرائزز کی نئی پیشکش آپ تک پہنچا رہے ہیں کیسٹ کا نام ہے زندہ جنازے کی نماز اس کلام کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب نیرنگ سمبلی اور میوزک کے سروں میں ڈھالا ہے محمد تاہر اور فنکار ہیں انور سابری کبوال فروز آباد اور ان کے ہم نوہ چوکھٹ پہ آکے سر جو جھکایا فکیر نے سلطہ بنا دیا اسے پیران پیر نے مطلب نہ شاہ سے نہ تعلق وزیر سے ہم کو تو وسطہ ہے عرب کے امیر سے کرامت ہے یہ آنے رنگ حضرت غسل آزم کی کرامت ہے یہ آنے رنگ حضرت غسل آزم کی حبیبِ قبریہ بغداد کے شاہ مکرم کی حبیبِ قبریہ بغداد کے شاہ مکرم کی کرامت ہے یہ آنے رنگ حضرت غسل آزم کی کرامت ہے یہ آنے رنگ حضرت غسل آزم کی کرامت ہے یہ آنے رنگ حضرت غسل آزم کی حبیبِ قبریہ بغداد کے شاہ مکرم کی حبیبِ قبریہ بغداد کے شاہ مکرم کی سامین حضرت یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں بھوزر غسل آزم کی کرامت کا سچا واقعہ ہے بڑی عظمت کے مالک تھے جنابِ قطبِ روانی میرے آقا میرے مولا مہیدین جیلانی وہ ہیں غوثِ زمان ولیوں میں جن کی شان نبالا ہے کہ جن کے نور سے پھیلا زمانے میں اجالا ہے وہ ہیں محبوبِ سبحانی جو ہیں ایک شم میں تابندہ جنہوں نے ٹھوکروں سے اپنی مردے کر دیئیں زندہ شہِ بغداد کہتی ہیں جنہیں سارے جہاں والے یہ ہی وہ خوشنما گل ہیں نبی کے گلستان والے یہ کہ سادر حقیقت ولولا انگیز ہیں ان کا بڑا ہی اصل میں یہ ذکر حیرت خیز ہیں ان کا یہ ہے ایک اتفاقن واقعہ ایک روز کا سنیے یہ ہے ایک اتفاقن واقعہ ایک روز کا سنیے حقیقت غوث کی کیا تھی بغا رس کو جارا سنیے حقیقت غوث کی کیا تھی بغا رس کو جارا سنیے یہ ہے ایک اتفاقن واقعہ ایک روز کا سنیے حقیقت غوث کی کیا تھی بغا رس کو جارا سنیے کچھ یہودیوں نے کیا کیا منصوبے بنائے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے آگے سماس رمائیے گا مرید ان کے تھے سب چاروں طرف بیٹھے کرینے سے جو مالا مال تھے فیضان رحمت کے خزینے سے یہودی جتنے تھے بغداد میں سب ان سے جلتے تھے فضیلت دیکھ کر ان کی حسد سے ہاتھ ملتے تھے ارادہ ان کا تھا ہم غوث کو نیچیاں دکھائیں گے درامہ کھیل کر ان کی حقیقت آزمائیں گے شرارت کی یہ ان بے تین لوگوں نے کدورت سے کہ حضرت غوث کا لیں امتحان مسنوئی میت سے چنانچے مل کے سب نے آزمائش کی بینا ڈالی کہ فوراں ایک زندہ شخص کی میت سجا ڈالی اسے نہلا کے کفنایا لگائی اتر کی خوشبو سجا کر اس کی میت خوش ہوئے دل میں وہ کی ناخد وہ مشرک لے کے میت اس کی حضرت کے یہاں آئے ہوا سو ہوش قابو میں کیے بلکل نہ گھبرائے کہا غوث زمان سے روح اس کی بخشوانی ہے کہا غوث زمان سے روح اس کی بخشوانی ہے جنازہ ہم جلائے ہیں نماز سر کی پڑھانی ہے جنازہ ہم جلائے ہیں نماز سر کی پڑھانی ہے کہا غوث زمان سے روح اس کی بخشوانی ہے جنازہ ہم جلائے ہیں نماز سر کی پڑھانی ہے کہا غوث زمان سے روح اس کی بخشوانی ہے جنازہ ہم جلائے ہیں نماز اس کی پڑھانی ہے مگر غوث پاک ایک روشن زمیر فقیر تھے ان یہودیوں کی اصلیت ان کے سمجھ میں آ جائی اور غوث پاک نے کیا کہا سوا سرمائے نماز اس کی پڑھا کر بخشوان دو اس کو عزت سے برائے حق تعلق تم کرا دو اس کا جنت سے جو ان کی اصلیت تھی غوث پر وہ ہو گئی ظاہر کہ یہ آئے ہیں میرے انتہاں کے واسطے منکر کہا حضرت نے دیکھو ہم نماز اس کی پڑھاتے ہیں شکایت چھر نہیں کرنا یہ ہم تم کو جتاتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو اس کو خوبی سے سمجھ لینا پھر اس کی موت کا ہم کو کوئی الزام مت دینا یہودی بولے حضرت سے کہ ہم سب کی خوشی ہے یہ بڑی ہی اس مرے مرجے کے حق میں بہتری ہے یہ یہ جو لائے ہیں میت ہم نماز اس کی پڑھاتے ہیں یہ جو لائے ہیں میت ہم نماز اس کی پڑھاتے ہیں کرم فرما کے اس معصوم کو حق سے ملا دو تم کرم فرما کے اس معصوم کو حق سے ملا دو تم کرم فرما کے اس معصوم کو حق سے ملا دو تم یہ جو لائے ہیں میت ہم نماز اس کی پڑھاتے ہیں یہ جو لائے ہیں میت ہم نماز اس کی پڑھاتے ہیں کرم فرما کے اس معصوم کو حق سے ملا دو تم یہودیوں کی ضد پر حضور غوث پاک نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی آگے کیا ہوتا ہے ساسما بزد پایا جو اس کو تو نماز اس کی پڑھائی تھی خوشی کے ساتھ ان لوگوں نے وہ میت اٹھائی تھی وہ میت لے کے اپنے گھر پہ پہنچے اکل کے دشمن سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا فرفن خوشی کے ساتھ پھر ان سب نے اس میت کا موں پھولا اسے آواز دی وہ شخص ان سے کچھ نہیں بولا تو پھر غوثے میں جھنجلا کر چھنجوڑا اس کو لوگوں نے مگر پت بخت وہ تو جا چکا تھا جارے فانی سے وہ زندہ شخص مردہ ہو چکا تھا بد گمانی سے مرا پایا اسے تو کھل بلی سی مچ گئی ہر سو وہ بولے ہائے غوثے پاک نے کیا کر دیا جا جو یہ سچ مچ مر گیا ہم نے تو ایک ناٹک رچایا تھا یہ سچ مچ مر گیا ہم نے تو ایک ناٹک رچایا تھا یہ سچ مچ مر گیا ہم نے تو ایک ناٹک رچایا تھا بڑی تر کی بسے غوثے زما کو آدم آیا تھا بڑی تر کی بسے غوثے تما کو آدم آیا تھا بڑی تر کی بسے غوثے تما کو آدم آیا تھا جب وہ شخص مر گیا تو یہ ہوتیوں میں ایک خل بلی سی مچ گئی اور سب نے یہ سوچ کر کہا کہ دوبارہ انہی کے پاس لے چلو اور وہ ہی زندہ کر سکتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سما سماے بڑی یہ ہم سے گشتا کی ہوئی ہے شان میں ان کی ہم اپنا اس طرح سے مو زمانے کو دکھائیں گے پلٹ کر اپنا سر شرموں حیاء سے مر ہی جائیں گے مچا جب شور تو آئے وہاں سب خاندان والے پڑے تھے غوث کو جھٹلا کے جن کی عقل میں تالے کیا پھر مشورہ اس کے عزیزوں میں مل جل کر کہ اس مردے کو لے کر جائیں پھر غوثے زما کے گھر مردوں کے قلوں سے سب پیدا من بھرتے رہتے ہیں سوالی ان کے در سے کوئی بھی جاتا نہیں خالی نگاہوں میں خدا کی ان کا رتبہ ہے بڑا آلی بڑے ہی مہرباں ہیں وہ بڑے رہے مو کرم والے بڑے اونچیں نہ سب کے ہیں بڑے جاؤ حشم والے ہوئی یہ بات ٹے تو سب کے سب شرما گئے ایک دم درے غوثل ورہ پر اس کو لے کر آ گئے ایک دم کہا شرما کی حضرت ہم نے تم کو آزمایا تھا یہ زندہ تھا جنادہ اس کو مسنوئی بنایا تھا یہ سچ مچ مر گیا کیسی نماز اس کی پڑھائی ہے یہ سچ مچ مر گیا کیسی نماز اس کی پڑھائی ہے یہ سچ مچ مر گیا کیسی نماز اس کی پڑھائی ہے یہ سچ مچ مر گیا کیسی نماز اس کی پڑھائی ہے کرم کر دو ہمارے حال پر یا رب تو ہائی ہے کرم کر دو ہمارے حال پر یا رب تو ہائی ہے میرے حال پر یا رب تو ہائی ہے رب تو ہائی ہے رب تو ہائی ہے یہ سچ مچ مر گیا کیسی نماز اس کی پڑھائی ہے کرم کردو ہمارے حال پر یارہ دوہائی ہے یہودیوں نے غوث پاک سے خوش آمد کی اور کہا کہ آپ ہی اسے زندہ کر سکتی ہیں حضور غوث پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور وہ شخص زندہ ہوا اور وہ یہودی ایمان لے آئے اور کیا کہتے ہیں سماس رمائیں یہ سن کر بات ان لوگوں کی حضرت کو حسی آئی مگر سنجیدگی سے پھر نگاہ غور فرمائی کہا حضرت نے یہ زندہ تھا تو پھر زندہ ہی ہوگا یہ اپنی زندگی کے نور سے تابندہ ہی ہوگا ہمارا رب بڑی ہی عزت و حرمت کا مالک ہے بڑی ہے شان اس کی وہ بڑی قدرت کا مالک ہے پھروسہ کرلو اس کی ذات پر بلکل نہ گھبراؤ ہوئے تم اپنی گشتا کی پینا دم اپنا پچتاؤ لپیتا ہے جو تم نے جسم سے اس کے کفن کھولو پھر اس کے کان پر مو رکھ کے یہ آہشتہ سے بولو کہ اٹھ جا غوث تجھ کو پاس میں اپنے بولاتے ہیں تیری یہ زندگی اللہ سے واپس دلاتے ہیں جو ان کے حکوم کی ایک شخص نے تکمیل فرمائی وہاں پر ایک اجو بانور کی بجلی سی دہرائی مرا مردہ وہ فوراں کلمائے حق پڑکے اٹھ بیٹھا گرا قدموں پہ آ کر غوث کے اور ان سے یہ بولا خطا مجھ سے ہوئی ہے بخش دو حضرت دہائی ہے خطا مجھ سے ہوئی ہے بخش دو حضرت دہائی ہے یا میرے غنس آزم خطا مجھ سے ہوئی ہے دوبارہ زندگی حق سے مجھے تم نے دلائی ہے دوبارہ زندگی حق سے مجھے تم نے دلائی ہے دوبارہ زندگی حق سے مجھے تم نے دلائی ہے مجھ سے ہوئی ہے دوبارہ زندگی حق سے مجھے تم نے دلائی ہے حضور غوث پاک کی یہ کرامت جب یہودیوں نے دیکھی تو یہودی غوث پاک سے کیا ٹہنے لگی سما سمائیں ہو تم محضوب صبحانی چراغے خانہ اے حیدر خدا اے پاک کی پل رحمتیں قربان ہیں تم پر برائے حق انعیت ہو ہمیں حسنین کا صدقہ فسے تھے ہم ابھی تک فروز باطل چے اندھیرے میں نوازش نے اماری لے لیا اب اپنے خیرے میں ہماری سمت کو دسچے کرم اپنا بڑھا دو تم جو ہے بخش اس کی سچی راہ وہ ہم کو دکھا دو تم خدا کے واسطے ہم سب کو تم لے لو غلامی میں محمد مصطفیٰ کے آستانے کی سلامی میں پڑھاو ہم کو کلمہ تم رسول اللہ کا حضرت ہمیں اب ہو چکی ہے مذہب اسلام سے رغبت اشارہ جب کیا اللہ کی زیشان قدرت نے نوازہ دین اور ایمان سے ان سب کو حضرت نے گزرنے کے لیے اسلام کی پرمور راہوں سے موسلمان ہو گئے سب کرکے وہ توبہ گناہوں سے خدا کے فضل سے سب صاحبیں ایمان بن بیٹھے سبحان اللہ کیسی شان والے خطبے ربانی سبحان اللہ کیسی شان والے سبحان اللہ کیسی شان والے میرے آقا میرے مولا مہیو دین جیلانی میرے آقا میرے مولا مہیو دین جیلانی میرے آقا میرے مولا مہیو دین جیلانی